گورکپور فیضاباد خند شچک نرواشن چھید کے چناؤں کے لیے گروہار کو چھے پرتیاشوں نے کڑی سرچہ کے بیچ آئیوک نیالے میں نامنکن پتر داخل کیا آپ کو بتا دیں کہ گروہار کو گورکپور فیضاباد خند شچک نرواشن پت کے لیے مادمک شچک سنگ شرما گھٹ کے تتھا نیورتمان شچک ویدھائک دروکمار ترپاٹھی فیضاباد سے ناغیند پرتاب سنگھ رام جنم سنگھ بستی سے انیل کمار شروہستو آزم گھٹ سے نرین سنگھ رام آدھار سنگھ تتھا درجہ پرات راج منطری ویبھراد چند کوشک نے دوبارہ نامنکن پتر داخل کیا ہے جس کے سمد میں منلائیو جہنٹ نالی کرنے بتایا کہ گروہار تک کل سترہ لوگوں نے نامنکن پتر داخل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک دسمبر کو مدان ہوگا اور تین دسمبر کو مدگر نہ ہوگی اس موقع پر نامنکن داخل کرنے والے پرتیاشوں نے اپنی پرات مکتہ گناتے ہوئے کہا کہ چناؤ جیتنے کے بعد شچکوں کے حق کی لڑائی لڑنے کا کام کیا جائے گا تتھا ان کی سمسیام کا پیدھان پرشد میں اٹھا کر اس کا سمادھان کیا جائے گا اس سمان میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے گورکپور فیضاباند کھٹ شچک نرواشن 6 سے نامنکن داخل کرنے والے پرتیاشیوں اور منلائیو جہنٹ نالی کرنے کہا موسیقی 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 میرا نام نرندر سنگھ ہے میں جنپد آجمگر کا مول نیوازی ہوں برطمان سوہ میں اسکے پی انٹر کائز آجمگر میں کاجرات ہوں سر پرثم بیت بہین سچکوں کے لیے دھارا سات کا کا جو ہے سات چار میں پریبرتی کرانا اور ان کو ماندے کی بیوستہ سوریچھت کرانا جیسے یہ اپریل اکھتر سے پہلے انورچن اندان ملتا تھا دوسری چیز این پی ایس کا سنگھر جیل بھرو آندولن اور تدر سچکوں کو لے کر کے اور بیت بہین کو یہ چوبیس اور پچیس ستمبر کی ہماری بیٹھک میں یہ نیڑے لے لیا گیا ہے اور آگے جلد ہی یہ کارکرم آگے بڑھایا گیا تدر سچکوں کے لیے نیشتی تروپ سے ہمارے ادھا چادانی چیتنائن سنگی اور سنرچک چندیل جی پریاس رہیں اور اس میں کوئی حل نکلے گا اور کوئی سچک باہر نہیں جائے گا یہ سنگھٹن نے آسوسٹ کر دیا ہے ہر ایک طرح کے سکھکیں کو سمان کار کے لیے سمان بیتن اور سوشتی کے پاون مندیروں کو سوشن اور اتپیرن سے مکتی دلانے کا کار کروں گا آپ کو معلوم نہیں ہے مادمک سکھک 1971 کے پہلے ان کی کیا ایستیت یہی سکھک سمدائی نہرہ لگاتا تھا کہ بیتن کتنا ملتا ہے پتا نہیں بھائی پتا نہیں بیتن کب کب ملتا ہے پتا نہیں بھائی پتا نہیں آج سکھک سمدائی جو ہے اپنے سنگھرسوں آدھانی ہوں پرکاش شرما اور آدھانی مہامنتری اندراشن سنگھ کے نیتریت میں سنگھرس کر کے سوارگی پنچانن راجی کے ساتھ سنگھرس کر کے آج بیبھاگ کے اس پردیش کے سارے سکرمچاری ایک اپنی تلہ کرتے ہیں یہ مادمی سکھک سنگھ کی پہلی اپلکدی ہے پرانی پینسن بہالی کے لیے یہ کینڈر کا ماملہ ہے یہ راج کا ماملہ ہے ہم اپنے سکھکوں کے لیے سکھکوں کے لیے پرانی پینسن کی بہوستہ کے لیے پردان کرنے کے لیے سنگھرس کر رہے ہیں اور پورے دیش کے سکھکوں کرمچاریوں کو اوجود کرنے کا پریاست کر رہے ہیں ہم آنے والے دنوں میں اس کورونا بیسویں مہاماری سے یدی یہ ہے جو ہم نجات پائیں گے تو نشت روپ سے اس سرکار کو یا جو بھی سرکار ہوگی انہوں سرکار کو مجبور کریں گے باد کریں گے نہیں تو انہیں راج کرنے کا عدی کار چھین لیں گے دیکھئے سب سے بڑی بات تو آئے کہ میں برطمان سمیہ میں وائس چیرمین ہوں یوٹ ویل فیر کا اور آج اوہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی بن رہے ہیں مجھے میری پر پرسلچن لگا رہے ہیں کیا بھاجپا ہے کی نہیں ہے اوہ لوگ بھی آج بھاجپا بن رہے ہیں جو صبح مدرسے میں جا کر کے اور بھاجپا کو سچھا گریو دی سرکار کو سچھا گریو دی اور اتحای چاری بتا رہے ہیں اسلام کو جا کے گورنگ نرماندیر میں جوہر آج کے اندھیرے میں اتھرواد بھی مانگ لے رہا ہے دوہرہ چیری ترک ایسے چلے گا بھل یہ آج بیتوہینوں کی بڑی بات ہو رہی ہے بیتوہین سچھا گسنگ اس کے پالے مکرمنتری کو جیتنا بھی گالی دینا ہوں مدی اور یوگی کا پوچھلا پھوکا گیا گالی دیا گیا ان کا شرال دھتک کرائے گیا منڈن کرائے گیا آج لکھنوچ چیتر سے بھارتی جنتا پاٹی کو امیدوار ہیں یہاں سے بھی امیدوار بننا چاہتے تھے لیکن میرے رہتے پابیچاری امیدوار نہیں بن پائے تو آج تو سب سے پالے یاد ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کھنڈ کھنڈ میں بٹ گا بیتوہین سچھا گھنگ اچار گھنگ ہے اچاروں کے امیدوار ہاں لڑ رہے ہیں مادمی سچھا گھنگ چھو گھنگ بٹ گیا چھو کے امیدوار لڑ رہے ہیں تو کھوں دگری کالیز میں گھنگ ہوگا مدرسہ میں گھنگ ہوگا آئی ٹی آئی میں گھنگ ہوگا سب سے بڑی لارس چیز کے لپے ہے یہ دب مداتا نہیں ہے لیکن ہم سے اٹھگونا ہے پرادمی سچھا گھنگ ان کے میں کوئی بٹوارا نہیں ہوگا بٹوارا کیا وال ہوگا تو مادمی سچکسنگ اور بیتو بیہن سچکسنگ اور یہی سب سے دہ دے چناؤں لڑنے کے لئے لال آئی تھا بیتو بیہن میں چار گھوٹ چاروں کے امیدوار مادمی سچکسنگ میں چھ گھوٹ چھاہوں کے امیدوار کلے دے کر کے جو اب تک کی تشبی راز آئی ہے آدنا بانکن سماعت ہونے کے ککار پہ ہے بولی ہے تیس وقتی سمیدوار لڑنا ہے اُس میں تو چھاہوں مادمی سچکسنگ کے گھوٹوں کے اچھاٹو بیتو بیہن کے میں تو گھوٹ پور بیسو جالے 1990 مہمانتری رہا تیرانوے میں ادھیاچے رہا میں نے ساری چاہ چھاک ہو چاہ چھاکتروں کی ہو چاہ یوہوں کی لڑائی سڑک پر لڑی ہے میں تو چار بار گھوٹ پور کی جیل میں کہا ہوں دو ابر لکھنو کی جیل میں کہا ہوں اور آلی مکھمنٹری جی نے کہا شروعات مجھے پرابت ہے پہنچ بار اگر پور سانسد ہویا ہے اور پہنچو بار ان کا اتنا سنے ہراتا ہے کہ پہنچو بار ماتدان کے دن مجھے ہی ساتھ لیے میرا ان کا رشتہ کوئی راجنیتک نہیں ہے پریوارک ہے شاید اپنے سانسدی چھتر میں کہ کسی گھو میں جتنی بار نئی گھو وہ میرے کاؤں میں کہا ہے ان نئی سو سانتان میں سوچیے جب نئے نئے آئے تھے ان نئی سو سانتان میں میرے ہاں ایک مندیر بنا تھا اس کا لئے لوگ کار پڑتا وہ کیوال یوگی تھے ان سے میں نے کرایا تو میرا میرے پیتا جی کا جب نیدھان ہوگا تو کسی بدوان کی سب سے بڑے نیدھی ہوتی ہے اس کا پسٹکالے انہوں نے مجھے نہیں دیا آدھری یوگی آدھتنا جی کے پسٹکالے کو دیا اور میں دونوں بھائیوں کو یوگی جی کے کوئی ساپا ہے تو میں تو ان کے سنرچھا میں ان کے سنرچھا میں اب تک راجنیت میں رہا اور آگے بھی رہوں گا دیکھیں نامانکن پرکریا سمپن نہیں ہوئی ہے نامانکن پتر لینے کا کار سمپن آج ہوا ہے پرکریا ابھی چلے گی کیونکہ کل سنویچھا ہے جسے اسکرٹنی کہتے ہیں اس کے بعد ویڈرال آف کینڈیڈیچر کا بھی سمیں ہے اور ابھی تک مجھے بتایا گیا ہے جو میرے پاس خبر آئی ہے سترہ لوگوں نے نامانکن پتر اپنے دیئے ہیں اور کل ہم اس کی سنویچھا نیمانوسار کریں گے سمبر کو پول ڈے ہے اور اس کی پولنگ پرستاویت ہے اور مد کرنا 3 دسمبر کو پرستاویت ہے